بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کرنے کا سننا طریقہ تو دیکھئے قربانی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ جیسے دل چاہوے سے کر لیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے ترمیز شریف کی روایت میں ہے کہ زحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قربانی کے دن بقرائید کے دن دو مینڈے قربانی کی جو سینگ دار تھے اور چت قبر تھے اور کیسے قربان کیے؟ کہ آپ علیہ السلام نے ان کو زبحہما بیدی ہی اپنے ہاتھوں سے قربان کیا اس لئے کہ ایک سنت تو یہ بھی ہے کہ جو انسان قربانی کرنا جانتا ہو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو قربان کرے اور اگر خود نہیں جانتا ہے دوسرے سے کراتا ہے تو قربانی کے وقت میں خود وہاں پر موجود رہے دوسری بات اللہ کے مسلم نے جب قربان کیا تو بسم اللہ اللہ حکر پڑا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی سنت ہے بلکہ ضروری ہے اس لئے کہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ جب جانور زباہ کیا جائے تو اللہ کا نام لے جائے تو اس لئے یہ واجب ہے اور ضروری ہے اگر اللہ کا نام لیے بینہ جانور کو زباہ کیا گیا تو یہ حرام ہوتا ہے ہاں اگر کوئی مسلمان بھول جائے اللہ کا نام لینا جلدی میں اس نے قربان کر دیا ہے تو اس کا زباہ کیا ہوا حلال ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دینا فیل یہ حلال نہیں ہوتا بلکہ حرام ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں اللہ کی رسول علیہ السلام نے جب جانور کو زباہ کیا تھا تو آپ نے اپنے پیر کو اس جانور کے پہلو پر رکھا تھا جو جانور تھے ان کے پہلو پر رکھا ان کے شانے پر رکھا اور پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے جانور کو زباہ کیا تو دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کو آپ جو ہے اس کے بائیں پہلو پر لٹائیں گے مثال کے طور پر قبلہ سامنے ہے اب آپ جانور کو لٹائیں گے تو سر اس کا ادھر ہوگا اور اس کے پیر سامنے کی طرف قبلے کی طرف ہوں گے آپ اپنے دائیں پیر کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے سینگ کو یا اس کے سر کو پگڑ گا جیسے وہ کو دائیں ہاتھ میں چھوڑ لے کر اس کو جانور کو زباہ کر دیں گے اللہ کا نام لے کر یہ بھی یاد رہے کہ جو جانور زباہ کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا جو معاون ساتھ میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے جو جیسے کسائے وغیر ہوتے ہیں جو چھوڑ لیتے ہیں تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے اسی کے ساتھ میں جانور جب زباہ کر رہے ہیں تو نیت کا زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے دل میں نیت کا ہونا یہ بھی کافی ہے زباہ کے بعد میں دعائیں ہیں اور یہ پڑھنا بھی ثابت ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے اس آیت کو جس کا یاد ہو تو پڑھ لیا جائے اگر یاد نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن پڑھنا بہتر اگر یاد ہو یا یاد کرنے کی کوشش کی جائے دوسرے اس کے بعد میں دعا پڑھی جائے زباہ کرنے کے بعد میں اللہ سے دعا کی جائے یہ دعا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے اپنے حبیب پاک اور حد ابراہیم اپنے خلیل کی قربانیں قبول کی ہیں اسی طریقے سے میری قربانی بھی یا ہماری قربانی بھی قبول فرما لیجئے تو بہر حلی اس طریقہ ہے قربانی کرنے کے کہ قربانی جو ہے بقید کے دن تین دن قربانی کی جا سکتی ہے دس تاریخ گیارہ بارہ کو لیکن بہتر یہ ہے کہ دس تاریخ کو قربانی کی جائے اور اس میں انسان کوششی کرے کہ خود اپنے ہاتھ اسے زباہ کرے اگر خود نہیں جانتا ہے تو جو دوسرے زباہ کر رہا ہے اس وقت میں وہاں پر موجود اس کا وہاں پر موجود رہے دوسرے یہ ہے کہ جانور کو قبلے کی طرف لٹا ہے یعنی بائیں پہلو پر پیر اس کے قبلے کی طرف ہو اور سر اس کا ادھر ہو اور پھر کیا کریں اس کے بعد اپنے دائیں پیر کو اپنے اس کے شانے پر رکھ کر اس کے پہلو پر رکھ کر جانور کو زباہ کر دے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اور زباہ کرنے کے بعد میں یہ دعا پڑھے کہ اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جیسے اپنے حبیب کی قربانی قبول کیا میری قربانی کو بھی قبول فرما جیسے اپنے حضرت ابراہیم کی قربانی قبول کیا میری قربانی کو بھی قبول فرما اللہم تقبل منک ما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلل لگا ابراہیم علیہم السلام